بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح اس دن کی روایت ہے جو شخص فجر کی نماز باجماعت اور وقت پر پڑتا ہے وہ اللہ کی زمانت میں چلا جاتا ہے پر دوسری روایت کی الفاظ ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں چلا گیا لوگو تم اللہ کی زمانت تو خود نہ توڑا کرو شیطان تو ہر وقت آپ کو اور مجھے ڈیٹ ٹریک کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ زمانت دیتے ہیں اس بندے کو کہ یہ بندہ اب کسی ٹینشن میں شکار نہیں ہونا چاہیے اس کو شیطان کے شکنجوں ہتکنڈوں مصیبتوں سے آزاد کر دیا ہے کس کو جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑی ہے اس زمانت کو کون توڑتا ہے کون یہ زمانت ضبط کروا بیٹھتا ہے جو نماز وقت پہ نہیں پڑتا اور صحیح مسلم کے روایت جو اس کے ساتھ ملانی چاہیے حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز باجمات نہیں پڑتا سویا رہتا ہے اصل میں شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے اور ساتھی لفظ بولتے علیک لیل قویل سو جاؤ بہت لمبی رات ہے یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے اور شیطان اس کے کانوں میں ایورن پاس کرتا ہے صحیح مسلم کے روایت کوئی اقل بن کوئی دانش بن کیا کسی پلیدیو نجاست کو پسند کرتا ہے اس لئے حدیث کے الفاظ ہے جو نماز دیں پڑتا ہے صبح بروقت اس نے نماز دیں پڑی سارا دن اس کی حالت کیا ہوتی ہے خبیص النفس چڑچڑاپن لڑائی چگڑا اور عجیب سی کیفیت جو وقت پہ نماز پڑتا ہے اصبح طیب النفس پاکیزہ انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پہ رونک اور اس کی باتوں میں تبسم یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اصل میں اس نے وقت پہ نماز پڑی اور باجمات پڑی تو سب سے پہلا فائدہ اللہ کی زمانت اور امانت میں اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری میں جانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ باجمات اور بروقت نماز ادا کریں دوسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نماز بھی منافقوں پہ بھاری نہیں جتنی فجر اور عشاء کی نماز بھلا کیوں بھاری ہوتی ہے اس لیے بھاری ہوتی ہے زہر پہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آیا کہ نہیں آیا اس کا اپنی پریزنس شو کرنے پڑتی ہے اثر کے وقت بھی یہی ہے مغرب کے وقت بھی یہی ہے فجر کو کون دیکھے گا اس میں دعو لگانے میں کامیہ ہو جاتے ہیں عشاء کے وقت کون دیکھے گا اندھیرے میں اس لیے بزار کی روایت میں ایک نشانی بیان کی گئی ہے منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ فجر اور عشاء کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں بوجل ہو جاتے ہیں ان سے اٹھا نہیں جاتا بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت طاقتور ہیں کیا طاقتور ہیں اڑھائی کلوں کا بلینکٹ اٹھا کے پیچھے کر کے مسجد نہیں آتا طاقتور ہے اس سے تو طاقتور درسالہ بچہ ہوتا ہے ایک منٹ لگاتا ہے سائٹ پہ کرتا ہے موضوع کرتا ہے مسجد میں پہنچ جاتا ہے کون زیادہ طاقتور ہوا یہ بچہ کہ یہ تو آپ منافقوں کی صف سے نکل جائیں گے جب آپ ہر نماز کو بروقت ادا کریں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تیسرا فائدہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے گھر بھی ایسا ہو روشنی ہو اپنا بھی گھر ہو لائٹ چلی جائے بنا اٹھ کے چلتا نہیں کہتا گھر نہ جاؤں کسی دیوار سے نٹکر آ جاؤں حدیث بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اندھیروں میں نمازوں کی طرف جاتے ہیں ان کو خوش خبریاں دے دو قیامت کے دن آپ کریئے مکمل روشنی آئے ہیں مکمل روشنی آئے ہیں بن نور التام اس صبح کے وقت اندھیرے میں جاتے تو انہاں کہتا ہے اچھا اندھیرہ ہے نہیں نہیں صحابہ جاتے تھے اور آج بھی نیک لوگ جاتے ہیں تو تیسرا فائدہ جو ہے مکمل روشنی انسان کو ملتی ہے تو کب جب وہ وقت پہ نماز بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا فائدہ یہ بیان کیا ہے میں اور آپ ساری زندگی کسی کی منتیں کرتے رہیں دعا کرنا دعا کرنا پتہ نہیں یہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں ان کی قبول ہوتی ہے کہ نہیں لیکن کتنا خوش نصیب ہے انسان جس قریب بغیر کہے فرشتے دعایں کرتے اور فرشتے گواہیاں دے رہے اللہ کے پاس دا کے اور اللہ بھی فرشتوں کو گواہ بنا کے خوش خبریاں دے رہے ہیں گواہ رہنا جتنے چھوڑ کے آئے ہونا نماز کے حرات میں تھے میں نے انہیں معاف کر دیا یہ فرشتوں کی گواہی دعائیں اور اللہ عزیز جلال کی بخشش کی بشارتیں ملتی اس کو ہے جو وقت پہ نماز پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت بھی ایک فائدہ بیان کیا ہے اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوئے جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر بیٹھ کے اس نے ذکر کیا پھر اس نے دورکتیں پڑھیں جب سورج نکل آیا اس کو حج اور عمرے کا عجر و ثواب نصیب فرمانی جاتا ہے یہ کس کا حاصل ہوگا جو نماز با جماعت پڑھے گا پھر اٹھ کے وہ سورہ نکلنے کے بعد دورکتیں پڑھتا ہے تو اللہ حضر جلال نے نماز با جماعت کے ساتھ ایک حج اور عمرے کے ثواب کو معلق کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اس سے پہلے ظاہرے دو رکھتے بھی پڑھے گا دو رکھتے ہیں جو فجر سے پہلے انسان پڑھ لیتا ہے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے یہ بہتر ہے صرف لاہور فیصلہ بات سے بہتر نہیں ہے کس سے ہیں دنیا وما فیہا سے اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کی فجر کی رکھتے رہ جائے تو اس کا نقصان کتنا ہوگا اسی سعید بن عبدالعزیز جب ان کی جماعت نماز با جماعت رہ جاتی تو بیٹھ کر رونے لگ جاتے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا کہتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہوا حدیث میں آتا ہے جس کی اثر کی نماز با جماعت رہ جائے اس کا نقصان اتنا ہوا ہے اہلوہو ومالو جتنے بھی اس کا رشتہ دار ہے سب مارے گئے اور جتنا بھی مال ہے سب برباد ہو گیا وہ زندہ کیسے رہے گا نہ اس کا مال بچا نہ اس کا کوئی تعلق والا بچا اس دیئے اس طرح کی نقامیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بروقت اور باجمار نماز بنا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فائدہ بھی بیان کیا صحابی کہتی ہے ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چولوی رات کا چاند تھا اس کی طرح دیکھا دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو قیامت کو تم اپنی رب کا بھی دیدار اسی طرح کرو جس طرح چاند بالکل صاف اور واضح نظر آ رہا ہے تو بھی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی رب کا دیدار بھی ایسی ہوگا بخاری مسلم کی روایت ہے اگر یہ رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو کبھی شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ کرنا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں نماز روک نہ دے تو وقت پہ فجر کی نماز پڑھ لینا اور وقت پہ مغرب کی نماز پڑھ لینا یہ دیدار تمہیں نصیب ہو جائے کس طرح دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوگا جس طرح تم اس جان کو دیکھ رہے ہو اللہ حضرت جلال ہم سب کو نماز با جماعت اور تکبیر علاقے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے